برطانیہ نے کرونا وائرس کے خلاف امریکی دواساز کمپنی فائزر اور جرمن کمپنی بائیو انٹیک کی بنائیگی ویکسین کے عام استعمال کی منظوری دے دی ہے اس طرح برطانیہ دنیا بار میں پہلا ملک ہے جس نے یہ قدم اٹھایا ہے برطانوی ریگولیٹر کے مطابق یہ ویکسین کرونا وائرس کے خلاف پچانوے فیصد تک تحافظ فرام کرتی ہے جبکہ اسے برطانیہ میں سب سے پہلے عمر سیدہ اور بڑھو کے گروہ میں رہنے والوں کو دیا جائے گا برطانیہ نے چار کروڑ ویکسین کا آرڈر دیا ہے جو دو کروڑ افراد کے لیے کافی ہے اس میں سے آٹھ لاکھ ویکسین آنے والے چند دنوں میں ہی دستیاب ہوگی دنیا بر میں اب تک تحقیقی تیاری اور فرامی کے مراحل میں دس مہینے تیار کرنے والی یہ ویکسین کسی ایک انسانی عجوبے سے کم نہیں کیونکہ عام طور پر ایسی ویکسین کو یہ مراحل تیہ کرنے میں دس سال کا عرصہ لگ جاتا ہے برطانوی ہیلتھ سیکسٹری نے کہا ہے کہ ہم بھی صحت کے ادارے ان ایچ ایف شہریوں میں خود رابطہ کرے گا اور جن شہریوں کی باری ہوگی انہیں یہ ویکسین لگا دی جائے گی موسیقی